اللہ اللہ اے صرف ہی کسی دنیا دار کو خوش نہیں کیا ہے پڑوسیوں کو خوش نہیں کیا ہے اہبابوں ہی کو خوش نہیں کیا ہے کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ تو ان مائفلوں سے اللہ اللہ بجتے اور دور بھاگتے ہیں مگر پیارے صاحب خانہ نے اس مائفل کو سجا کر کے اپنے نبی کو خوش کر دیا ہے اگر راہ خدا میں قبول ہو جائے قسم خدا کی اس مائفل میں بیٹھنے والوں یاد رکھنا اللہ اللہ کوئی بھی خوشیاں مناتا ہے مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کی خوشیوں پر نبی کا ملاد مناتے ہیں لوگو یہ نبی کا ملاد منانا یہ نبی کا ذکر کرنا اپنے بچوں کی آمد اور خوشیوں پر اللہ اللہ نبی کا ذکر کیا کرو خالی قرآن تیجوں میں نہیں پڑا جاتا قرآن دس مو میں نہیں پڑا جاتا قرآن چالیس مو ہی میں نہیں پڑا جاتا آج ہم نے دیکھا ہے جب خوشیاں آتی ہیں تو ہمارے گھر نہ جانے کون کون سے ڈیرامے ہونے لگتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ہمارے گھر قرآن کھولا جاتا ہے سب سے پہلے قرآن بچے کے ہاتھ میں بھی قرآن بچی کی ہاتھ میں بھی قرآن سب کے ہاتھوں میں قرآن لیکن اللہ اللہ یہ قرآن خوشیوں کے موقعوں پر بھی پڑو اس لیے کہ پیارے جب اللہ کسی کو بیٹی دے اللہ کسی کو بیٹا دے اللہ پاک اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے تو پھر اسے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں آؤ آؤ ان کا مقام دیکھیں ان کا مرتبہ دیکھیں اللہ یہ صاحب خانہ نے کسی اور کی سنت پہ عمل نہیں کیا ہے یہ نبی کے وفادار غلاموں کی سنتوں پہ عمل کیا ہے کہ جب نبی کے جانسار صحابہ کے یہاں بیٹیاں آتیں بیٹے آتیں جب ان کے ماتوں پہ سیرے سجتے تو وہ دنیا کے اور میفلیں نہیں سجاتے تھے بلکہ اپنے نبی کا ملاد مناتے تھے اپنے نبی کا ذکر کرتے تھے ستیر کے اکبر نے اس میفل کو سجایا ہے عثمانِ غنی نے اس میفل کو سجایا ہے حضرتِ علی نے اس میفل کو سجایا ہے نبی کے ایک ایک صحابہ نے اس میفل کو سجایا ہے اور آج غلامانِ مصطفیٰ بھی سجا رہے ہیں میں نے کہا تا کم زربوں کو جام نہیں پلایا جاتا ہے جو ذرف والے ہیں جو نبی والے ہیں وہ سجا رہے ہیں اور قیامت تک سجاتے رہیں گے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی گلفام صاحب قبلہ مفتی گلفام صاحب قبلہ نعرے تقبیر علماء اہل سنت علماء اہل سنت جشن شادی جشن شادی اصلاح معاشرہ کونفرنس نعرے تقبیر مفتی گلفام رمپوری صاحب قبلہ نعرے تقبیر علماء اہل سنت علماء اہل سنت مسلک عالی حضرت نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بیٹھ جائے انشاءاللہ بہت ہی جلد میرے بعد فوری حضرت کا خطاب ہوگا محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومرشدنا ومولانا محمد وبارک وسلیم صلی اللہ وسلام علیک آیا رسول اللہ اے محفل پاک میں آنے والو کتنے خوش نصیب ہو کہ نبی کے ذکر میں آکے بیٹھ گئے ہو مگر میں اپنی بات سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر بیٹھو اور جب یہاں آونا تو اپنی نیتوں کو درست رکھنا عمل چھوٹا ہو یا بڑا نماز ہو یا روزہ حج ہو یا زکاة جو بھی عمل بندہ کرے تو اس کی نیت درست ہونا چاہیے جب اس محفلوں میں آیا کرو جب نیت درست ہوتی ہے اور ایک ایک نیکی کا بدل ملتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو میرا رب اس کی نیکی کو زائع نہیں کرتا اگر بچپن میں بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اسے نیکی کا بدل ملتا ہے اور آج اللہ اللہ یہ خوشی کا موقع ہے اس پہ محفل سجائی سبحان اللہ اس لیے لوگوں جب اپنے بیٹی اور بیٹوں کے رشتے کرو تو ان رشتوں میں یہ خیال کیا کرو کہ پیارے جب غریبوں کے گھر جایا کرو تو انہیں حقارت سے نہیں دیکھنا بلکہ رشتے جب کیا کرو تو کوٹھی اور عمارت دیکھ کے نہیں بیٹی اور بیٹوں کے رشتے تلاش کیا کرو تو پیارے پھر کردار دیکھا کرو حسن اخلاق دیکھا کرو اس بچی کی سیرت دیکھا کرو اس لیے کہ وہ طریقہ اپنایا کرو جو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ نے اپنایا ہے رات کی تاریکی ہے اس رات کی تاریکی میں نبی کے بفادار صحابی حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ 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 اکبر کے پورے مدینے میں گشت لگاتے ساری دنیا کے لوگ چین اور آرام کی نین سوتے ہیں مگر پیارے رات کی تاریکی ہے چہرے پہ نقاب پڑا ہے کوئی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کیوں کون ہے جو بھوکا سو گیا ہے کوئی اللہ تلاش کرتا ہے کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا ہے کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں کسی نے کسی کو ستایا تو نہیں لیکن پیارے یہ گھومنے والا گھوم رہا ہے اچانک چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں ایک مکان پہ نظر پڑتی ہے رات کی تاریکی ہے اپنے اپنے گھروں میں چین اور سکون سے لوگ سو رہے ہیں کیسی یہ محبت تھی لوگوں آج تو ہمیں مال و ذر ملتا ہے ہمارا مجاز بدل جاتا ہے ہمارا رویہ اور طریقہ بدلتا ہے اللہ اللہ لوگو جب تمہیں مال ملا کرے جب تم امیر بن جاؤ اللہ کی رحمت تمہیں مل جائیں تو پیارے اللہ اللہ تو پھر اسے اترانہ نہیں بلکہ اللہ اکبر نبی کے غف بفدار غلاموں کی تاریخیں پڑھا کرو کبھی حضرت عمر کی زندگی پڑھنا ہوگی کبھی حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو پڑھنا ہوگا کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نہو کی سخابت کو پڑھنا ہوگا کبھی بلال کے عشق کو پڑھنا ہوگا اگر زندگی سکون کی جینا چاہتے ہو نبی کے بفدار عاشق بننا چاہتے ہو تو بفدار کی زندگی کو پڑھو گے بفدار بن جاؤ گے ایش خاک عاشق کی زندگی پڑھو اس لائے معاشرہ میں آنے والوں جرہ کچھ دامن میں لے کر کے جاؤ خالی سن کر نہیں جانا اس دامن کیسے رشتے تھے رات کی تاریخی میں حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی مدینہ کی گلیوں میں غریبوں کا خیال کرتے لیکن اچانک ایک مکان سے آواز آئی اور وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز ہے ایک ماں ایک نوجوان بچی ہے اور ایک بولی عورت کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اب تیک تیرا سر پرست کوئی نہیں رہا غربت کے دن گزر رہے زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے بس تیرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا یہ چار بکنیوں کو چھوڑا ہے بس انی کا دودھ بیج بیج کے گزار کرنا ہے میری بیٹی تیری شادی کا بھی انتظام کرنا ہے اللہ اللہ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے بیٹا جب تُو بکنیوں کا دودھ دعا کر تو تھوڑا پانی بھی ڈال دیا کر اس لیے کہ آمدنی بڑھ جائے گی مگر اللہ جب اللہ اللہ نیک اولادوں کی پہچان یہ ہوتی ہے آج وہ بیٹی ماں کا جملہ سن کر کے کیا کہتی تھی اے میری امی جان میں نے حضرت عمر فاروق آزم کی تقریر سنی ہے اللہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے نبی کی حدیث پاک پڑی ہے میں نے نبی کا پیارا پیارا فرمان پڑھا ہے جو لوگوں کے ساتھ اللہ ملا بٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے بھائیوں کے ساتھ اغابازی کرتے ہیں ان کا حشر دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور ماد مرنے کے قبر میں بھی برا ہوتا ہے ماں مجھے مرنا ہے اپنے رب کو چہرہ دکھانا ہے ماں میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں میں نیک باپ کی بیٹی ہوں میں گھر میں رہ رہ کر کہ زندگی کے دن گزار دوں گی مگر نیت نہیں بدلو گی ارادہ نہیں بدلو گی اللہ اللہ پیارے یہ کیسے جملے تھے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی سن رہے ہیں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے اور بیٹی رات کی تاریخی میں دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر دل کی گہرائی سے کہتی ہے ماں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا پربردگار تو دیکھ رہا ہے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پربردگار تو دیکھ رہا ہے چھپ کے گناہ کرنے والوں ماں باپ سے بھائی بہنوں سے رشیداروں سے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر یاد رکھنا تم رات کی تاریخی میں ہو یا دن کے اجالے میں لیکن ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے مجھ اٹھاؤ تو اگر اچھی اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو نبی کے بفادار غلاموں کی طریقے کی زندگی اپنا عمر فاروق اعظم نے رات کی تاریخی میں نشان لگایا کیا کیا بولو بولو نشان لگایا جگایا نہیں کچھ اور نہیں کہا آواز نہیں ماری بلکہ نشان لگایا چلے گئے صبح دیکھا جائے گا کچھ امداد کی جائے گی کچھ مدد کی جائے گی لیکن صبح کو جب بیٹھے نا اے بیٹھے ہی تھے اتنی ہی دیر میں آپ کی شریک حیات تشریف لے آئیں اور آ کر کے کہا اے عمر فاروق اعظم اے میرے سر کے تاج آپ تو رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہو دن میں لوگوں کے فیصلوں میں لگ جاتے ہو لیکن اپنا بیٹا بھی تو جوان ہو گیا اس کا رشتہ بھی تو کئی دیکھا ہوتا اس کی شادی کا بھی تو انتظام کیا ہوتا وہ بیٹا ہمارے بیٹوں کی طرح نہیں تھا ہمارے بیٹے تو آج کل معلوم ہے کیا معاملہ کر رہے ہیں جب گود میں آئے نا بچہ تو بڑی محنتوں سے پالا پرورش کیا ماں کے ارمان باپ کے ارمان اچھے سے گھر بناؤں گا دولہ بناؤں سیرہ سجاؤں گا لیکن جیسے اٹھارہ سال کی جوانی پہ پہنچانا تو اپنی مرضی سے رشتے کا دل دکھانے والو کبھی ہوش بھی کیا ایک وہ بیٹا بھی امر فاروق اعظم کا ایک دن پھٹا ہوا لباس ہے حضرت امر فاروق اعظم کی نظر پڑی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ اکبر فرمایا باپ کیوں روتے ہو فرمایا اس لیے کہ بیٹا تیرا لباس پھٹا ہے کہیں تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے اللہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں اور میرا لباس پھٹا ہوا ہے تو فرمایا باپ لباس پھٹا کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر یہ بتاؤ تم اس سے راضی ہو یا نہیں جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے پربردگار راضی سمجھ رہے ہیں لیکن نہ بہن کے سر کے ڈپٹے کا خیال ہے لوگو نوجوانوں جرہ چھوٹے چھوٹے بہن بائیوں کا خیال کیا کرو یاروں کے اوپر جان نسار کرتے ہو لیکن کبھی اللہ اس بڑے باپ سے بھی تو نے کہا اے باپ تم نے مجھے جوان کر دیا اللہ ہوا اکبر میں جوان ہو گیا ہوں اب تم بوڑے ہو گئے ہو تم گھر میں بیٹھو پانچ وقت کی نماز ادا کرو اللہ اکبر میں تمہارا بیٹا ہوں اپنے بازو سے کماؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا اور خود بھی کھاؤں گا تو اس باپ کی طبیعت کتنی خوش گے آیات رشتہ تو ہم نے بھی دیکھ آئے ہاں ہاں یہ گھر میں نے بھی دیکھ آئے اگر تم چاہو تو بیٹی بڑی نیک ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے خوف خدا رکھنے والی ہے اگر تم چاہو تو رشتہ بیٹے کا وہاں کر دو تو پیارے اللہ اللہ آپ کہتی ہیں جب تم نے دیکھ آئے تو چلو ٹھیک ہے لیکن پیارے رشتہ دیکھنے چلے اللہ اللہ عمر بھی چلے ہیں آپ کی شریک حیات بھی چلی ہیں لیکن چلتے چلتے ایک مکان آتا ہے جس کی دیوارے بھی درست نہیں ہیں ایک پٹا ہوا ٹاٹ پڑا ہوا ہے اسی دروازے پہ نشان لگایا تھا نبی کے وفادار صحابی عزرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نہ رو گئے اور فرمایا ہے میری شریک حیات یہی ہے وہ مکان جہاں بیٹے کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں فرمایا بیٹے کا رشتہ یہی دیکھنا ہے کا بیٹی دیکھی یہ نہیں بچی دیکھی یہ یا نہیں تو آپ فرماتے میری شریک حیات میں نے ظاہر میں تو نہیں دیکھی مگر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہہ دو سبان اللہ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے آواز دیا اور جب آواز دی نا تو اندر سے ایک بوڑی آئی تو جب شریک کوئی میری دعوت بھی نہیں کرتا کوئی میرے گھر آنا پسند بھی نہیں کرتا مگر آج وقت کا ایک وہ نبی کے جانسار صحابی اللہ کے جس کی حکومت کی شان یہ ہے کہ مشرق سے لے گے مغرب تک دھوم مچی ہوئی ہے آج وہ میرے دروازے پر آئے تو آپ کی شریک کے حیات کہتی ہیں صرف آئے نہیں ہیں بیٹے کا رشتہ مانگ نے آئے ہیں میں نے سنا ہے تیرے گھر میں بیٹی ہے دکھا دے وہ بیٹی کہاں ہے فرما یا اندر بولا لو اللہ اندر بولا یا گیا بٹھا یا گیا اللہ اللہ آپ کی شریک حیات نے بیٹی کو دیکھا اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دے دے سبحان اللہ اس بیٹی کا عالم کیا تھا سامنے قرآن رکھا تھا چہرہ نورانی ہے اللہ اللہ پیارے چہرے پہ نور ہے جب بیٹی کا چہرہ دیکھا تو آپ اشارہ کرتی ہیں اللہ اللہ بیٹی تو مجھے پسند ہے اس لیے کہ ہیں اگر تمہیں اپنے چہرے کو ہی چمکانا ہے تو تم نے نبی کی سنت کو ادا کیا ہوتا فاطمہ کی سنت کو اپنایا ہوتا پانچ وقت بزو کیا ہوتا سر رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوتا تیرے چہرے کی رونق کا عالم یہ ہوتا اللہ اکبر کے تیرے چہرے کی مختصر یہ کہ بھوڑی رونے لگی زشتے کا سنا تو کہتی ہیں حضور میں کہا غریب اور ایک اپنے وقت کے آپ امیر یہ کیسے میں آپ کے براتیوں کو بٹھاؤں گی کہا میں آپ کی خاطر کروں گی کیسے میں آپ کے مہمانوں کو سبھال گی کیسے تو نبی کے چہیدے صحابی فرماتے ہیں میرا باراتی کوئی اور نہیں ہوگا میرا باراتی علی ہو نبی کے وفادار صحابی ہوں گے جو سوکی روٹی کھا کھا کے گزارا کرتے اور ہر وقت زبانوں پر جاری نبی کی محبت کے ترانے ہوتے تو کھانے کا غم نہ کر بٹھانے وہ بیٹی کے قدم گھر میں آئے لیکن اس بیٹی نے جب حضرت عمر فاروق آزم کا چہرہ دیکھا وہ گھر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر کے قدموں پہ گر جاتی اور کہتی ہے اے امیر المومنین اللہ اللہ میں مجھے باپ کا پیار نہیں ملا مجھے شفقت محبتیں نہیں ملیں مگر یہ بتاؤ آپ اپنے وقت کے اتنے امیر مجھ غریب کو آپ نے اپنے بیٹے کے نکاح میں لے لیا نبی کے صحابی فرماتے ہیں اے خاتون اے بیٹی رات کی تاریخی تھی عمر گشت لگا رہا تھا عمر گھوم رہا تھا لیکن تجھے معلوم نہیں ہے تجھے عمر کا گھر کیوں ملا ہے عمر دولت مندوں کو پسند نہیں کرتا ہے عمر پسند کرتا ہے تو خوف خدا رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس لیے رات کی تاریخی تھی تیری ماں تُس سے جملے دور آ رہی تھی تجھے دیکھنے والا کو ہی نہیں تھا مگر پھر بھی تیرے دل کی صدا کہہ رہی تھی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا پربردگار مجھے دیکھ رہا ہے تجھے عمر کا گھر اس لیے نصیب ہو گیا ہے کہ تیرے دل میں خوف خدا ہے عظمت مصطفیٰ ہے اے میری اسلامی پہنو اپنا کردار کی رشتے تلاش نہیں کیے جاتے امیروں کے رشتے بھی اسی گھر پہ چل کے آ جاتے ہیں بیٹا نیک ہو بیٹی نیک ہو لوگو تمہارا نام دنیا میں بھی روشن ہوگا اور بعد مرنے کے قبر میں بھی روشن ہوگا غافل مٹا دے خود کو سجدے میں سر جھکا لے سلام علیکم سلام علیکم